اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے لطلہ ایسے ہستا مسکرہ تبا باد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ چیئر کروں گی رائتوں کی دو ڈیفرنٹ ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گرمیوں کی دوپیروں میں کھانا بنا رہے گا تو دل نہیں کرتا تو جھٹ پڑ سے جو بن جائے تو آج ہم وہ بنا رہے ہیں ایسے مزیدار سے رائتیں جسے آپ اپنے ہر کھانے کے ساتھ تو بینہ اس کی بھی ایک بار ضرور دیکھئے گا یہاں پر دیکھیں ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ دہی دہی کو ہم نے کیا کرنا ہے اس سٹینر میں ڈال کر اس کو ہم نے سٹین کرنا ہے کیونکہ جب دہی کو ہم بلینڈر میں ڈال کر پھینٹتے ہیں تو دہی ہو جاتا ہے بلکل پتلا پھینٹتا جاتا ہے وہ لیکن بلکل پتلا ہو جاتا ہے تو ہمیں رائتوں کے لئے دہی تھوڑا ست تھیک رکھنا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اس سٹینر سے سٹین کر لیا اس سمودی سا دہی ہمارے پاس نکل آیا ہے یہ کر لیا ہے ہم نے اب اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا ویجیٹیبل رائتہ جو کھانے میں بھی کافی ہلدی ہوگا اور ہمارے بھوک کو بھی ختم کر دے گا تو یہ دیکھیں بہت سمودی سا یہ دہی ہمارا نکل آیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں جو کی ویجیٹیبل میں نے چاپ کر کے رکھ لی ہیں یہاں پر ایک کھیرہ ہے بغیر میں نے چھلکا اتارے اس کو یوز کیا ہے ٹیماتر ہے ایک سیٹس الگ کر دیئے ہیں اس کو چاپ کر دیا ہے ایک پیاد لے لیے اسے بھی میں نے چاپ کر لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اسی طریقے سے چاپ کی ہوئی یہ سبزیاں ایڈ کر دیں گے اس کی جگہ آپ اپنے مرضی کے ہرہ پیاد بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سبزیاں آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کچھ مسالے اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے تاکہ یہ رائطہ کھانے میں ٹیسٹی لگے ہیلڈی تو یہ بن گیا ہے لیکن اب ٹیسٹ اس کو کیسے بنائیں گے کن مسالوں سے بنائیں گے یہاں دیکھیں ایک ٹیسٹ پون میں اس کے اندر ڈال دوں گی چاٹ مسالہ چٹ پٹرا تھوڑا تیکھا سا فلیور آئے گا اس کا لیکن اچھا لگے گا یہاں پر ڈال رہی ہوں میں ایک ٹیسٹ پون بھونا کٹا زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر اب میں ڈال دوں گی نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو میں نے آدھا چھوٹے والا چمچ میں نے نمک کا اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر اور ڈال دیتی ہوں آدھا چھوٹا چمچ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہے میرے پاس کٹی ہوئی کالے مرچ ہے اور اس کے علاوہ میں یہاں پر ڈالوں گی آپ کٹی ہوئی کالے مرچ کی جگہ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آدھا ٹیسپون ہی چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور اب ان سارے چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مزیدار سا رائٹہ ہم انٹوں میں بن کے تیار ہو گیا ہے ایسا ٹیسٹی لگ رہا ہے ایسے یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی آپ کی بھوک کو ختم کر دے گا اور کافی ہے ہیلی سا ہے آپ کے میدے کو بھی تھنڈا رکھے گا اور آپ کو گرمی سے بھی سیف رکھے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر سے میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہارا دھنیا وہ تھوڑے سے چاپ کیے ہوئے پودینے کے پتر ڈال دوں گی خوبصورتی کے لیے بھی اور تھوڑے سے اچھی سے خوشبو کے لیے بھی اب یہاں پر دیکھیں اس کو مکس کر لیا اور اب آپ اس کو سرف کر سکتے چاہیں تو اگر آپ چاول کے ساتھ سرف کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں آپ روٹی چپاتی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں یا پھر کوئی آپ اس کو سائٹ ڈش کے طور پر بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے مددار سا ہمارا یہ رائتہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اپنا دوسرا رائتہ کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں پہلے میں اس کو سرف کر دیتی ہوں ایک بول کے اندر ڈال دیتی ہوں آپ اس کو اپنے روٹین لائف میں بھی بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان دے گی روز روز کھانے سے بلکہ آپ کے اس چمک کو یہ ریلیف دے گی بجاتے ہیں اپنے دوسری رائتے کی تیاری کی طرف اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک پہن لے لیا ہے پہن کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون آئل ڈال دیا تو اسے تین ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے اور اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون زیرہ ڈال دیا ہے چاپ کی آوہ ادرک اور چاپ کی آوہ لیسن ڈال دیا ہے کڑی پتھے ڈال دی ہیں اس میں تھوڑے سے اور دو ہری مرچیں چاپ کر کر ایٹ کر دی ہیں میں نے اس کو اور اب اس کو ہم نے پہلے تڑکا لینا ہے اس کے اندر ہلکا سا ہی تڑک رائیں گے بلکل سمجھے چوٹے کرتے ہیں چیز بس ایسے ہی ہم نے اس کو کرنا ہے تھاکہ تھوڑا سا ان کا فلیور اور خوشبو جو ہے وہ نکل آئے اب یہاں پر دیکھیں یہ اچھے سے سوٹے ہو چکا ہے بہت ہی اچھی سی کڑی پتے کی اور ادرک کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر میں کچھ سپائسز ایٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے آف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے چیٹ مسالہ تھوڑا سا میں نے ہلزی کا پاورڈر ڈالا ہے ون پنچھے قریب آدھا ٹی سپون میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے چیلی فلیکس اور آدھا ٹی سپون میں نے اس کے اندر پی سی ہوئی لال میرچ یوز کی ہے اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ رائطہ تھوڑا سا چٹ پٹا سا بنے گا اور کافی ٹیسٹی لگے گا یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ایک تڑکا ہی ہے یہ اب کیا کرنا ہے میں جو دہی ہم نے پھینٹ لیا تھا اسی کو اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں دہی ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اگر دہی آپ کا تھوڑا سا ٹھیک ہوگا تو یہ رائطہ او بھی زیادہ اچھا بنے گا تو یہاں پر دیکھیں دہی کے ساتھ اس کو مکس کر لیا ہے اب یہ فلیم ہم نے آف ہی رکھا ہوا ہے تو فلیم کو آپ آن مت کیجئے گا اس کو آف رہنے دیجئے گا اب یہاں پر دیکھیں اوپر سے میں نے پیاز ڈال دیا ہے تھوڑا سا چوپ کی آوہ چوپ کی آوہ پہ دینا ہے پتھے ڈال دیئے ہیں پتھے اٹ کر دیئے ہیں اور اب ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اب اس کو ہم نکال دیں گے بال میں کیونکہ اگر ہم نے اپنی فلیم کو آن رکھا رہا تو دہی جو ہے اور مزید پانی چھوڑ دے گا اور یہ پھر رائتہ ہمارا اچھا نہیں لگے گا دیکھیں ہم اس کو سرف کر دیتی ہوں اسے بھی آپ کھائیے کسی بھی چپاتی نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگے گا چاوڑ کے ساتھ کھا سکتے ہیں کسی ڈال وغیرہ ڈال سبڑی کے ساتھ اس کو بنایئے مہت پسند آئے گا امید کرتی ہوں آج کی رسپی اچھی لگے ہوگی لائک کیجئے گا شیر کیجئے پر اپنا خیال رکھیے گا اللہ